بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے شکر کرم و فضل سا اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میرے پیارے بھائی جان اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے انڈور پلانٹ کون سے استعمال کر سکتے ہیں ٹاپ ٹین انڈور پلانٹ ہے وہ کون سے ہیں کاش کر بھائیو جو انڈور پلانٹ ہیں وہ سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کو اندر سے خوبصورت بناتے ہیں ہم نے جتنے زیادہ خوبصورت پلانٹ لکھے ہوں گے ہمارا جو گھر ہے اتنا ہی گروہ کرتا ہے اتنا ہی ہمارا گھر ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے میں یہاں پہ ایک بھائی کے پاس آیا جنہوں نے انڈور پلانٹ بہت زیادہ مقدار میں رکھتے ہیں بیہتے ہیں سیل کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی انڈور پلانٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جائے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر انڈور پلانٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے انڈور پلانٹ سب سے بیسٹ ہے جو ہماری صحر خراب نہ کریں کیونکہ بعض پلانٹ ہوتے ہیں جو دن کے ٹائم اکسیجن خارج کرتے ہیں اور رات کے ٹائم بھی کاربنڈا ایکسائیڈ خارج کرتے ہیں کیونکہ جو رات کے ٹائم عمل پودک ہوتا ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے پلانٹ بھی ہیں جو رات کے ٹائم بھی اکسیجن خارج کرتے ہیں کچھ پلانٹ ہیں جن کو آپ اپنے کوریڈور میں اپنے گھر کے انٹرس میں رکھ سکتے ہیں کچھ پلانٹ ایسے ہیں جن کو آپ اپنے روم کے اندر رکھ سکتے ہیں بلکہ وہ آپ کو چوبیس گھنٹے اکسیجن ہی دیں گے نہ کہ رات کے وقت کاربنڈا ایکسائیڈ دیں گے جو سب سے پہلا پودا آتا ہے وہ یہ کیم پام ہے یہ کیم پام ایک ایسا پودا ہے جو اس کا عمل رات کے ٹائم الٹا ہو جاتا ہے اس پلانٹ کو اپنے آپ گھر کی انٹرس میں رکھ سکتے ہیں اس پلانٹ کو جتنی اگر دھوپ تھوڑی بہتی دھوپ مل جائے تو کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ایک انڈور پلانٹ ہے بڑا خوبصورت پلانٹ ہے اگر یہ شاہیں اس کی زیادہ ہو اور گملہ تھوڑا سا اس کا بڑا ہو تو آپ کو یہ پلانٹ بہت زیادہ اچھا لگے گا اور اس کو جب پانی دینے کا میتھر ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کی مٹی خوش کو پانچ سے چھین دن کے بعد آپ اسے پانی دیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ پلانٹ انتہائی مقول ہے اس سے اکسیجن بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے یہ پلانٹ آپ کے گھر کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے انڈور کے لیے آپ اسے پلانٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے ٹیرس کے اندر بھی اس پلانٹ کو رکھ سکتے ہیں جہاں پہ ڈریکٹ دھوپ پڑ رہی ہو اس پلانٹ کو کچھ نہیں ہوتا اگر انڈریکٹ بھی دھوپ پڑے تو بھی کچھ نہیں ہوگا اور ڈریکٹ بھی دھوپ پڑے تب بھی کچھ نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس دوسرا پلانٹ ہے جس کا نام زیزی پلانٹ ہے یہ پلانٹ آپ کو سخت ہار پتوں کی شکل میں ملے گا جو اس کے نرم پتے ہوں گے جو نین کالے گا وہ تھوڑے سے نرم ہوں گے لیکن جیسے جیسے یہ پتے اوپر اوپر جاتا جائے گا اور نیچے بھائی جو اس کے پتے ہوں گے وہ بہت ہزار سخت ہوں گے یہاں سے اس پلانٹ کی آپ کٹنگ بھی آگے نکال کے لگا سکتے ہیں یہ آگے اپنی شاہے نکالتا ہے اس کی آپ کٹنگ اتار کے آگے آپ شفٹ کر سکتے ہیں اگر یہ پلانٹ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ خوبصورت ادر آئے گا اس پلانٹ کو آپ اپنے گھر کے اندر اپنی سٹیڈیوں پہ یا کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے رات کے ٹائم کم مقدار میں کارپنڈ ایکسائیڈ جو ہے وہ خارج کرتا ہے اور اکسیجن بھی رات کے ٹائم یہ خارج کرتا ہے کسی کسی ٹائم پہ اکسیجن بھی خارج کرتا ہے کسی ٹائم پہ کارپنڈ ایکسائیڈ بھی خارج کرتا ہے اس کو پانی دین ہے یعنی کہ پانچ سے چھین دن بعد آپ نے اس کو پانی دینا ہے اور یہ جو پلانٹ ہے انتہائی خوبصورت آپ کے گھر کے اندر لے گا اگر آپ اس کے اوپر پانی ڈال کی اس کے پتوں کو واش رکھتے ہیں اس کے پتوں کے اوپر مٹی نہیں آنے دیتے تو بڑا ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ بھی ہمارے انڈور کے لیے اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا پلانٹ ہے وہ یہ ڈیفن پلانٹ ہے یہ میں نے چھوٹا پلانٹ لیا ہے لیکن اگر یہ جتنا بڑا پلانٹ ہوگا جتنے اس کے پتے بڑے ہوں گے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت پتے ہیں اس کے ماشاء اللہ اگر آپ اس کو اپنے گھر کے اندر انڈور کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ سب سے بیسٹ پلانٹ ہے اگر جب اس کا تھوڑا سا بڑا پلانٹ ہو اور ایک اچھے گملے میں آپ نے لگایا ہو بارہ انچ کے یا تیرہ انچ یا بیس انچ کے گملے میں اگر آپ نے اس کا بڑا پلانٹ لگایا ہو تو بڑا ہی خوبصورت یہ پلانٹ ہمیں دیکھ رہے ہوں کو ملے گا ہمارے انڈور میں آؤٹڈور میں نہیں آؤٹڈور میں اس کو ڈریکٹ دھوپ پڑتی ہے تو یہ پلانٹ اوپر سے خراب بھی ہو جاتا ہے اس پلانٹ کو ڈریکٹ دھوپ نہیں چاہیے اس پلانٹ کو انڈریکٹ دھوپ چاہیے کم سے کم اس پلانٹ کو نہ دھوپ چاہیے انڈور کے اندر آؤٹڈور کے لیے پلانٹ نہیں یہ انڈور کے لیے انڈریکٹ دھوپ والا پلانٹ ہے اس کو ڈریکٹ دھوپ جو ہے وہ نہیں چاہیے اس پلانٹ کو جو آپ نے پانی لگانا ہے وہ کم از کم آپ نے سات سے آٹھ دن کے بعد آپ اس پلانٹ کو پانی لگائیں اور جو اس کی مینٹینس ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اتنی زیادہ اس کے پتر جو ہیں وہ خوشک نہیں ہوتے تو آپ کو کچھ بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہونے والا جو ہمارے پاس اگلا پلانٹ ہے وہ شفلیرہ پلانٹ ہے اس پلانٹ کی بھی آپ آگے کٹنگ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے اندر پہلے سے موجود ہے تو آپ اس کی کٹنگ نکال کے آگے چھوٹے گرموں میں شفٹ کر سکتے ہیں پیڑ موسک کے اندر جیسے جیسے وہ آگے گرو کرتا جائے آپ اس کی کٹنگ لگاتے ہیں اس پلانٹ کو جو پانی دینے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کے اوپر پانی دینا ہے کم از کم چار سے پانچ دن کے بعد آپ اس کو پانی دیں اور یہ جو پلانٹ ہے یہ رات کے ٹائم کارپنٹ ایک سائیڈ خارج کرتا ہے اس کو آپ اپنے روم کے اندر نہیں استعمال کرتے تھے بلکہ آپ گھر کی انٹرس میں آپ اس کو استعمال کرتے تھے یہ چھوٹا ایک جھاری نمہ پلانٹ ہوتا ہے یہ چھوٹا پلانٹ ہو اگر آپ نے اس کا قد لمح کرنا ہو تو آپ اس کو رسی سے باندھ کے تھوڑا سا اوپر لے جائیں پھر یہ اپنی جو شاہیں وہ زیادہ اوپر کی طرف لے کے جائے گا اور بڑا ہی خوبصورت یہ ہمارے گھر میں لگے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا پلانٹ ہے وہ یہ سنیک سلور پلانٹ ہے اس کی جو شیپ ہے وہ سلور کی طرح ہے اس پلانٹ کو آپ اپنے گھر کے اندر یوز کر سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فیدے مند ہے مفیدہ وہ اس لیے کیونکہ یہ جو پلانٹ ہے یہ سب سے زیادہ اکسیجن خارج کرتا ہے دن کے ٹائم بھی اور رات کے ٹائم بھی اس پلانٹ کو آپ اپنے گھر کے اندر اپنے روم کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں انڈور کے اندر اس پلانٹ کو ڈریک دھوپ نہیں چاہیے اس پلانٹ کو انڈریکٹ دھوپ چاہیے اگر اس پلانٹ کو دھوپ نہیں بھی ملتی تب بھی یہ بہت زیادہ گروہ کرتا ہے دھوپ کے بغیر بہت زیادہ گروہ کرتا ہے اگر آپ اس کو انڈریکٹ دھوپ دیتے ہیں تو بھی یہ بہت زیادہ گروہ کرتا ہے اس کا جو پانی کا طریقہ کارہ وہ یہ کہ آپ اس کو پانی کم مز کم سات سے آٹھ دن بال لگائیں جب اس کی گملے کی مٹی خوشک ہو جائے تب اس کو آپ پانی لگاتے ہیں تو بہت زیادہ فیدہ ہوگا یہ پلانٹ کی جو گروت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اس کے جو اگر بات کریں مینٹینس کی تو اس کے زیادہ کام نہیں ہے مینٹینس کا نہ تو اس کے کوئی پتر خوشک ہوتا ہے اور نہ کچھ ہوتا ہے نہ اس پر کوئی ڈزیز آتی ہے بلکہ یہ ہیومن کے لیے بڑا ہی فیدہ مال پلانٹ ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے یہ آکسیجن فراہم کرتا ہے آپ اسے اپنے گھر کے اندر اپنی ہوم کے اندر اپنی کمرے کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا پلانٹ ہے وہ بھی ایک سنیک پلانٹ کی ایک وریٹی ہے جس کو ٹاول شیپ کہا جاتا ہے یہ پلانٹ بھی آپ اپنے گھر کے اندر انڈور مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اپنے روم کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی سیم میتر سلور پلانٹ کی طرح کا ہے یہ پلانٹ بھی سیم اسی طرح ہے لیکن اس کی جو شیپ ہے جو اس کی رنگت ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے لیکن وریٹی ایک ہی ہے اس کو بھی سنیک پلانٹ ہی کہا جاتا ہے اس کو آپ اپنے گھر کے اندر کوریڈور میں سیڈیوں میں اپنا لوبری میں کہیں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے روم کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ پلانٹ بھی آپ کو چوبیس گھنٹے اکسیجن جو ہے وہ فراہم کرتا رہتا ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ ہمیں ٹاول کی شکل میں نظر آتا ہے اس میں جو قرر ہے وہ ہمیں مختلف دیکھنے کو ملتے ہیں اس وجہ سے یہ پلانٹ جو ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ فیدے مند ہے بہت زیادہ مفید ہے اس کو اگر ہم اپنے گھر کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ہمارے گھر کی یہ چار چاند لگا دے گا پاس اگلا پلانٹ ہے وہ یہ سٹار شیپ میں ہے یہ بھی ایک اپنا سنیک پلانٹ کی ایک وریٹی ہے یہ امپورٹڈ ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اگر اس کا پلانٹ بڑھا ہو یہ تو میں نے چھوٹا سا پلانٹ یہ ہے اگر آپ کے پاس اس کا پلانٹ بڑھا ہو یا آپ اس کا بڑا پلانٹ لے کے آتے ہیں تو انتہائی خوبصورت آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ پلانٹ اس کی جو پتی ہیں وہ اس طریقے سے آگے گروہ کرتی ہیں اور بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ پلانٹ بھی چوبیس گینڈے اکسیجن فرام کرتا ہے کاربن ڈا اکسائیڈ انتہائی کم مقدار میں خارج کرتا ہے لیکن یہ آپ اس پلانٹ کو اپنے روم کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اپنی انٹرس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس پلانٹ کو بھی ڈریک دھوپ نہیں چاہیے ان ڈریک دھوپ اس پلانٹ کو بھی چاہیے اگر آپ اس کو ڈریک دھوپ میں لگتے ہیں تو یہ ہمارا پلانٹ جو وہ خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کو پانی کا جو طریقہ کر رہا ہے وہ آپ نے اس کی گملے کی مٹی خوشک ہونے پہ آپ نے اس کو پانی لگانا ہے اور پانی بھی بڑی ہی حرکی مقدار میں لگانا ہے زالہ مقدار میں آپ نے پانی کا استعمال اس میں نہیں کرنا تب بھی ہمارا یہ پلانٹ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا پلانٹ ہے وہ یہ بھی سنیک پلانٹ کی ایک ریٹی ہے ڈوالف اس کا نام ہے یہ اس کا جو قد ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ جو پلانٹ ہے انتہائی خوبصورت ہے اس کو آپ اپنے گھر کے اندر اپنے روم کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ پلانٹ بھی ہمیں چوبیس گھنڈے اکسیجن فرام کرتا ہے جس سے یہ بڑا ہی خوبصورت ہمیں لگتا ہے اس کو آپ جب اپنے گھر کے اندر استعمال کریں گے اپنے کوریڈور میں اپنی انٹرسٹ میں کہیں بھی آپ اس کو رکھتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے انتہائی خوبصورت لگا اس پلانٹ کو بھی انڈریکڈ دھوپ چاہیے اس پلانٹ کو بھی نہیں چاہیے اگر آپ ڈریکڈ دھوپ دیتے ہیں تو یہ پلانٹ خلاب ہونے کے دعویہ چانسی ہوتے ہیں اس کو جو آپ نے پانی لگانا ہے وہ کم از کم آپ نے سات سے آٹھ دن کے بعد گملے کی مٹی خوشک ہونے پر پانی لگانا ہے تب سے لاسٹ میں جو ہمارے پاس پلانٹ آ جاتا ہے وہ یہ ایرویلا جل ہے ایرویلا جل کا سب ہی استعمال کرتے ہیں سب ہی کو خواہش ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایرویلا جل کا ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کے لئے بھی مفید ہے اگر آپ اس کو اپنے گھر کے اندر لگاتے ہیں تو یہ انڈر میں بھی اور آٹڈور میں ڈریکڈ دھوپ اور انڈریکڈ دھوپ دونوں میں یہ مفید ہے ہمارے لئے دونوں میں ہی یہ کار آمد ہوتا ہے دونوں میں ہی سسسسفول وہ آگے بڑھتا ہے اپنی گروہت کرتا ہے آپ اس کی جو کٹنگ ہے وہ نکال کے آگے لگا سکتے ہیں اور یہ ایک پلانٹ سے آپ کئی پلانٹ جو ہیں وہ آپ لگا پاتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے یہ آپ اس کو اپنے روم کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی گارڈن کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ٹیرس کے اندر بھی اس پلانٹ کو جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ کچھ پلانٹ سے جو ہم اپنے گھر کے اندر انڈور کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آپ ان پلانٹ کو ضرور ٹرائی کیجئے ان پلانٹ کو دیکھ کے ان کا جو قد ہے وہ جو سائید ہو وہ تھوڑا سا اگر آپ بڑھا لے کے آتے ہیں تو بڑے ہی خوبصورت آپ کو یہ پلانٹ بلیں گے مارکیٹ سے کسی بھی نرسی سے اپنی نرسی تنی نرسی سے آپ یہ پلانٹ پرچیز کر کے اپنے انڈور میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اپنی نیش ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ